اچھا یہ فرمائے گا کہ بظاہر تو مولانا فضل ریمان صاحب بھی اور آپ نے بھی اسٹیبلشمنٹ کا بھی حوالہ دیا یہ دونوں قوتیں کھل کر بات نہیں کر رہی ہیں کہ آخر ان کے ذہنوں میں کیا ہے اسٹیبلشمنٹ تو خاموش ہی ہے لیکن مولانا صاحب بھی بتا نہیں رہے ہیں کہ اپوزشن کی طرف کھڑے ہیں یا حکومت کی طرف کھڑے ہیں لیکن اگر ان کی تقریر دیکھ جائے پارلیمنٹ کی تو انہوں نے پھر دوبارہ کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو غیر ضروری سمجھنا ہے سرہ سر بیوقوفی ہوگی تو میسیج تو بار بار وہ دے رہے ہیں لیکن سنا نہیں جا رہا آپ کے خیال میں پھر بھی کیا حکومت کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہوگا آنے والے وقت میں یا بحالت مجبوری صحیح وہ اپوزشن کا ہی روک کریں گے لیکن مولانا فضل ریمان صاحب ایک قداور شخصیت ہے وہ کرٹیسزم تو گورنمنٹ پہ کرتے رہیں گے اداروں پر بھی یا ان کی پالیسیز پر کرتے رہیں گے اور میرے خیال میں ان کی بات میں وزن بھی ہوتا ہے لیکن جو ان کا ایشو پرنسپلی ہے وہ اپنی جگہ موجود رہے گا لیکن وہ ایک سرٹن باؤنڈری کبھی کروس نہیں کریں گے اور نہ ہی وہ چاہیں گے کہ وہ خود کو اس جگہ پر لے جائیں جہاں ان کا اور تحریک انصاف کا جو ایک سٹیٹس ہے وہ ایک جیسا ہونے کا خدشہ ہو تحریک انصاف کو مولانا صاحب کی ضرورت ہے مولانا صاحب کو تحریک انصاف کی ضرورت نہیں ہے مولانا صاحب کو اس وقت دونوں اٹریکٹ کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اتراز نہیں ہے اگر مولانا صاحب حکومت کے ساتھ بات کرتے ہیں ایس لانگ ایس مولانا صاحب کو انگیج رکھا جاتا ہے مولانا صاحب کے گلے شک پہ اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی مجھے باہر رکھنے کے لیے آپ عمران خان کی جماعت کو خیبر پختون خواہ کے اندر جتواتے ہیں اور ان کا چیف نیسٹر لاتے ہیں تو مولانا صاحب کے تو اپنے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لیکن اوورال اگر آپ دیکھیں تو مولانا صاحب کے لیے زیادہ میں لفظ فلرٹ کا استعمار کر رہا ہوں وہ دونوں اپوزیشن سے بھی فلرٹ کریں گے گورنمنٹ سے بھی کریں گے لیکن جو فلرٹ ہے وہ گورنمنٹ سے زیادہ سودمند ثابت ہوگا منصبت اس کے کہ وہ اپوزیشن سے یا تحریک انصاف سے بات کریں بلکل ٹھیک بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ محمود عچقزائی صاحب کے ساتھ جس طرح رانہ صلی اللہ صاحب نے کہا ایک موقع کے اوپر کہ باتچیت ہو رہی ہے نواز فریف صاحب نے بھی کچھ دن پہلے مذاکرات کی بات کی ہے تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کو مشورہ دیا ہے لیکن اگر آپ ویسے سنیں تو پی ٹی آئی کہتی ہے ہم نے نون کے ساتھ پزاکرات نہیں کرنے نون لی کہتی ہے ہم نے پی ٹی آئی سے نہیں کرنے لیکن بیکڈور چینل پہ آپ کو لگتا ہے کہ دونوں جماعتوں کے درمیان کوئی باتچیت ہو رہی ہے دیکھئے ان میں کوئی ایسی باتچیت نہیں ہے جو کہ سبسٹینٹیو ہو جس کا کوئی آؤٹکم نکلے پی ایم ایل این کیا دے سکتی ہے تحریک انصاف کو کیون سا ریلیف پی ٹی آئی کے لیے تو سب سے جو پہلا ریلیف وہ چاہ رہے ہیں جو باٹم لائن ہے ان کی وہ ہے امران خان صاحب کی رہائی باقی باتیں ساتھ ملی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کو کیا یہ رہائی گورنمنٹ امران خان صاحب کے لیے دلال کر دے سکتی ہے کیا امران خان صاحب کے کیسز گورنمنٹ ایڈ 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 اون ختم کروا سکتی ہے اول تو چاہتے ہی نہیں ہیں وہ ختم کرانا لیکن کیا وہ کروا سکتے ہیں جس طرح سے فیض عمید صاحب کی گرفتاری ہوئی اس کے بعد سے تو جو حالات موجود ہیں مسئلہ بجائے حال ہونے کے مزید خراب ہو رہا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ تو انجوائی کر رہی ہے سارے پروسس کو اور جو ہاں تک بات گیا نواشنی صاحب کی اس بیٹھک کی ہے انہوں نے تو کیٹیگوریکلی اس کے اندر کوئی یہ بات نہیں کی کہ جی آپ جائیں اور سیاسی ڈیالاگ کریں پی ٹی آئی سے اور عدم استحقام کو دور کریں نہ ہی ان کی ایسی کوئی خواہش ہے ایشوز کے اوپر بات کے لیے ایک شوکے سٹیٹمنٹ ہوتا ہے جو سارے سیاستداد دیتے ہیں کہ جی بیلٹ ٹائٹننگ کریں اور سٹیکھولڈر سے بات کریں سب سے بات کریں that's it nothing more nothing less میرا نہیں خیال اس کے اندر بہت زیادہ کوئی اس کو چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے بہت پی ایم ایل این یا یہ گورنمنٹ تو بینیفیشری ہے اس تمام تر لڑائی کی تو کہ اس وقت ہو رہی ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اچھا یہ فرمائے گا کہ ابھی تک دیکھا جائے تو ایک طرف جب یہ قانون سازی کرنے کے مرحلے میں داخل ہو رہی تھی حکومت اور یہ سیشن شروع ہوئے تھے تو دوسری طرف پنجاب میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اہم ترین بیٹھکے ہو رہی تھی اور اس میں پاور شیئرنگ فارمولا جو مہائدے ہونے تھے ان کے اوپر باتچیت ہو رہی تھی پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ ان مہائدوں کے اوپر عمل ہو آپ کے خیال میں کیا گیون ٹیک کی پوزیشن چاہتی ہے پیپلز پارٹی ایسے حالات میں جب کمپرومائز کر کے نون لیگ ان کے تمام مطالبات مان لے کیونکہ وہ بھی اپنے طریقے سے اپنی پولٹیکس تو کھیلنے کی کوشش کریں گے تو وننگ پوزیشن میں بظاہر آپ کو کون نظر آتا ہے نون یا پھر پیپلز پارٹی دیکھیں پی ایم ایل این تو اس سیاسی مکس کا حصہ ہے اور پیپلز پارٹی نہ چاہتے ہوئے بھی حصہ ہے وہ ظاہری بات ہے یہ تمام تر نظام جس میں ایم کی ایم بھی شامل ہے یہ اس نظام کے اندر بندے ہوئے ہیں جس کے اوپر گرہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے لگا رکھی ہے اب ظاہری بات ہے یہ پولٹیکل کنوینینس بھی ہے یہ مفادات کا مل جانا بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے پیپلز پارٹی کے اعتراضات ہیں پنجاب کے اندر بھی ان کے اعتراضات ہیں لیکن ان اعتراضات کے باوجود بھی اس کوالیشن کا حصہ ہے اور رہیں گے اس لیے کیونکہ عاصف زداری صاحب بہت زیرت سیاستدان ہیں ان کو پتا ہے کہ باقاعدہ طور پر آگے آنے والے وقت کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کس طرح سے چلنا ہے تو وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے غصے میں یا اگریشن دکھاتے ہوئے کہ جس سے ان کے اتحاد کو نقصان پہنچے وہ اتحاد نہیں جو حکومت کے ساتھ ہے وہ اتحاد جو کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ رکھنے کے مطمئن نہیں ہے ڈیجیٹل میڈیا کے اس تیز رفتار دور میں خبر وہی جو بروقت اور جامعے ہو اب ہوں گی جدید دور سے ہم اہنگ دنیا کی تمام اہم خبریں کبھی بھی کہیں بھی صرف ایک کلک کی دوری پر خبریں ہوں گی سہت اور ٹیکنالوجی کی آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک بروقت